السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لرن قرآن ورڈ بی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو سورہ کوسر کا وظیفہ بتاؤں گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی روزی میں برکت ہوگی اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں گی اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور جب یہ وظیفہ کریں گے اس کے بعد میرے لئے بھی ضرور آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے تو سورہ کوسر کا وظیفہ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ظاہرش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ جب بھی یوں ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوسر کا وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد یہ درودِ ابراہیمی ہے اس کو نماز والا درود پاک بھی کہتے ہیں یہ آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد سورہ کوسر کو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنا ہے شروع میں آپ کو تھوڑی مشکل ہوگی لیکن بعد میں جب آپ کی زبان چل پڑے گی جب تو پھر آپ جلدی کر لیا کریں گی سورت پڑھا دیتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطوئی کیا ہے انہا اعطوئینا کل کام زبان لیا کر اعطوئینا کل کاؤثر انہا اعطوئینا کل کاؤثر پوری سورہ کو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنا ہے اس طرح انہا اعطوئینا کل کاؤثر فصل لی ربی کا وانحر انہا شانی آکا ہول ابتر اس کے بعد آپ نے پھر سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ وظیفہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد کوشش کریں اگر ایک ٹائم بھی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اگر دو ٹائم کریں تو آپ کو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے رزائلٹ ملیں گے وظیفہ جب بھی کوئی کریں گے تو باوضو ہو کر اور مکمل سکون اور اتمنان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے اس کے بعد دوا کریں چاہے کوئی بھی آپ وظیفہ کریں تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں یہ وظیفہ بغیرہ جو ہیں بیسیکلی یہ توجہ کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے طرف مکمل توجہ کر کے جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں وظیفہ کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کوسر اور پھر سات مرتبہ درود ابراہیمی اس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ باوضو ہو کر نماز کے بعد پڑھنا ہے اور مکمل توجہ اپنے اس وظیفے کی طرف کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد آپ نے دواز ضرور کرنی ہے وظیفہ کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور آپ دوسروں تک بھی یہ پنچائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ